دوستو اس وقت کے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو رویل چیلنجرز بینگلور کی پلینگلین ہوئی گھوشت بڑے بدلاؤں کے ساتھ اتری کی بینگلور کی ٹیم ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کی تکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں ایپیل دوہزار بیس کا اٹھالیسوا مقابلہ رویل چیلنجرز بینگلور اور ممبئی انڈینز کے بیچ کھیلا جائے گا اور دوستو اس مقابلے کے لیے بینگلور کی پرفیکٹ پلینگ لے ان گھوشت ہو چکی ہے کون سے وہاں گیارہ کھیلاڑی ہیں آپ سبی کو بینگلور کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے بینگلور کے ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلاؤں ہوئے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتانے والی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی بینگلور کے ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو بینگلور کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہمیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایپیل 2020 کا 48 مقابلہ ممبئی انڈینز اور رویل چیلنجرز بینگلور کے بیچ کھیلا جائے گا جی ہاں دوستو یہاں مقابلہ ابو دھابی کے شیخ زائد کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس مقابلے کو آپ شام ساڑھے ساڑھ بجے سے دیکھ سکتی ہو اگر آپ کو یہ مقابلہ ٹی وی پر دیکھنا ہے تو سٹارز پوسٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہارڈ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر ممبئی انڈینز کے ٹیم کے تو دوستو ایپیل کے اس سیزن میں ممبئی انڈینز کے ٹیم نے کمال کا پدشن کیا ہے اور جی ہاں دوستو پوائنس ٹیبل میں ممبئی کے ٹیم اب فلحال میں نمبر ایک کے ستھان پر موجود ہے مطلب بھی دوستو روحید سرما کے کپتانی میں اس ٹیم نے واقعی کمال کا پدشن کیا ہے اب تک اس ٹیم نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سات مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو چار مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اب دوستو ممبئی انڈینز کی ٹیم آج کا یہاں مقابلہ پلی اوپ میں جانے کے لیے جیتنے کی کوشش کے ارادی سے میدان پر اترے گی حالانکہ دوستو پچھلا مقابلہ ممبئی انڈینز کی ٹیم راجستان رویس کے ہاتھوں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ایسے میں یہاں پر آج کے اس مقابلے میں ممبئی انڈینز کی ٹیم چاہے گی کہ آج کا یہاں رومانچک مقابلہ جیت کر پلی اوپ میں اپنی جگہ پکی بنائیں حالانکہ دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ کپتان روحید شرما آج بھی اس مقابلے میں آپ سبی کو کھیلتی ہوئے نہیں نظر آئیں گے تو وہیں پر ان کی جگہ کیرن پولار آپ سبی کو کپتان کی روپ میں بلے بازی اور یہاں پر بہترین طریقے سے کپتانی کرتی ہوئے نظر آئیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں رویل چلنجس بینگلور کی ٹیم کی تو دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں بینگلور کی ٹیم کی دوستو آئی پیل کے اس سیزن میں بینگلور کی ٹیم نے بھی واقعی کمال کا پدشن کیا ہے جہاں دوستو بینگلور کی ٹیم نے ویرات کولی کے کپتانی میں اب تک گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سات مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو چار مقابلوں میں انہیں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ایسے میں یہاں پر بینگلور کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنے کے لیے ایسے میں آج کے اس مقابلے میں بینگلور کی ٹیم کو جیت حاصل ہوئیتی ہے تو یہاں پر بینگلور کی ٹیم نمبر ایک کی ستان پر پہنچ جائے گی ساتھی میں پلی اوپ میں پہنچنے والی نمبر ایک کی ٹیم بھی بن جائے گی دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے آج کا یہاں رومانچک مقابلہ کون سے ٹیم جیت پائی گی بینگلور کی ٹیم جیتے گی یا پھر ممبئی کی ٹیم جیتے گی آپ سبھی کو بہترین طریقے سے بینگلور کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں بینگلور کی ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلاؤں ہونے والے ہیں تو چلیے دوستو پوری وستار سے جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر ایک کی تھیلاڑی کے تو دوستو آپ سبھی کو یہاں پر نمبر ایک پر دیودت تپڑیکل بلے وازی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جی ہاں دوستو دیودت تپڑیکل کی بات کہت ہو آئی پیل کے اس سیزن میں روائل چرنجس بینگلور کی طرف سے دیودت تپڑیکل سلامی بلے واز کی بھومی کا نبا رہے ہیں اب تک دوستو دیودت تپڑیکل نے اس سیزن میں گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں تین سو ترالیس رن انہوں نے اپنے بلے سے جڑے ہیں مطلب کہ دوستو دیودت تپڑیکل نے آؤٹسٹینڈنگ پرفورمس کیا ہے بینگلور کی طرف سے سلامی بلے واز کی طور پر میدان پر اترتے ہیں اور جس طرح سے پاری کو چلاتے ہیں جس طرح سے بینگلور کے ٹیم کو سکور کو آگے بڑھاتے ہیں وہاں کابلے تاریف ہے ایسے میں پھر سے ایک بار آج کے اس مقابلے میں دیودت تپڑیکل بڑی پاری کھیل سکتے ہیں حالانکہ دوستو پچھلے مقابلے میں دیودت تپڑیکل چیننے سپرکنس خلاف 22 سنن بنا کر پویٹرینڈ لوٹ گئے تھے ایسے میں دیکھنے والے بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں کس طرح سے دیودت تپڑیکل پردیشن کرتے ہیں تو وہاں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں ایرن فنچ جہاں دوستو ایرن فنچ کی بات کہے تو آسٹریلیا کے اس ویسپوڑک بلے باز نے رویل چلنجس بینگلور کی طرف سے اب تک کچھ بھی خاص پردیشن نہیں کیا ہے جہاں دوستو آپ سبی کو صحیح بتاؤں تو اب تک انہوں نے کوئی بھی بڑی پاری نہیں کھیلی ہے اب تک یہاں پر ایرن فنچ نے آئی پیل کے اس سیزر میں بینگلور کی طرف سے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو چھتیس رن انہوں نے اپنے بلے سے جڑے ہیں بڑی چھوٹی پاری کو بڑی پاری میں تبدیل کرنے میں ناکامیاب ثابت ہو رہے ہیں ایسے میں آج کے اس مقابلے میں ہم امید کرتے ہیں کہ ایرن فنچ اچھی بلے بازی کرے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر تین کھلاری کی دوستو یہاں پر آتی ہیں کپتان ویرات کولی جی ہاں دوستو کپتان ویرات کولی کی بات کہت ہو آئی پیل کے اس سیزر میں کپتان ویرات کولی نے شاندار پیزشن کیا ہے حالانکہ دوستو آئی پیل کے پہلے کچھ مقابلوں میں ویرات کولی کا بلہ خاموچ رہا تھا لیکن دوستو اس کے بعد جس رفتار سے ویرات کولی نے بلے بازی کی ہے وہاں قابلے تاریف ہے اب تک دوستو اس سیزر میں ویرات کولی نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں چار سو پندہ رن انہوں نے اپنے بلے سے جڑے ہیں مطلب کہ دوستو آؤٹسٹینڈنگ بلے بازی کی ہے دوستو کپتان ویرات کولی نے پچھلے مقابلے میں چینل سپرکنز خلاف پجاس رن کی اردشت کی پاری کھیلی تھی ایسے میں آج کی اس مقابلے میں بھی کپتان ویرات کولی بڑی پاری کھیل سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر چار کھلالی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں اے بی ڈی ویلیرز جیہاں دوستو اے بی ڈی ویلیرز کی بات کرتے ہیں تو اس سیزن میں ڈی ویلیرز نے بھی گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں تین سو چوبیس رن انہوں نے اپنے بلے سے جڑے ہیں لیکن دوستو اے بی ڈی ویلیرز جس رفتار سے بلے بازی کر رہے ہیں دوستو اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر پانچ کھلالی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں موہین علی جیہاں دوستو موہین علی کی بات کرے تو ای پیل دوہزار بیس میں موہین علی نے اب تک کل یہاں پر کچھ خاص مقابلے نہیں کھیلے ہیں مطلب کی دو تیر مقابلے روائل چینجز بینگلور کی طرف سے کھیلے ہیں اور ان مقابلوں میں موہین علی کا اچھا پردشن دیکھنے کو نہیں ملا ہے دوستو پہلے مقابلے میں چینجز سپرکنگ سکلاپ انہوں نے ایک رن بنا کر پویلین لوٹ گئے تھے ایسے میں آج کے اس مقابلے میں موہین علی سے کام فی جدہ امیدے ہونے والی ہے حالانکہ دوستو موہین علی کی جگہ کسی اور کھلالی کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ کون سے وہ کھلالی ہے جس کو روائل چینجز بینگلور کی ٹیم موہین علی کی جگہ کھلالی والی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر چھے کھلالی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں کریس موریز جی ہاں دوستو کریس موریز کے بات کہے تو آئی پیل کے اس سیزن میں کریس موریز نے گین کے ساتھ تو اچھا پردشن کیا ہے اب تک کل چھے مقابلے کھیلے ہیں جس میں دس وکیٹ حاصل کیے ہیں اور دوستو بلے کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ خاص پردشن نہیں کیا ہے مطلب کہ دوستو بلے بازی کا تو انہیں کم ہی موقع ملتا ہے لیکن دوستو گین بازی کے ساتھ آؤٹسٹینڈنگ گین بازی کرتے ہوئے وکیٹ حاصل کیے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں کس طرح سے کریس موریز پردشن کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر ساتھ کھلالی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں آپ سبھی کو گھرکراز سیہم بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو گھرکراز سیہم من کی بات کرے تو آئی پیل میں گھرکراز سیہم نے جب بھی بلے بازی کرنے کا موقع ملا ہے تو کمال کا پردشن کیا ہے حالانکہ دوستو آپ سبھی کو بہترین طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں لیکن دوستو انہیں کھیلنے کا موقع کم ہی مل رہا ہے ایسے میں آج کے اس مقابلے میں انہیں کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کس طرح سے گھرکراز سیہم پردشن کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر آنٹ کھیلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں واشنگٹن سندر جی ہاں دوستو واشنگٹن سندر کی بات کرے تو اس بہترین کھیلاری نے یہاں پر بینگلول کی طرف سے گین بازی کرتے ہوئے کمال کی گین بازی کی ہے دوستو اب تک یہاں پر انہوں نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں چھے وکیٹ حاصل کیے ہیں لیکن دوستو جس بہترین طریقے سے گین بازی کر رہے ہیں وہ کابلے تاریف ہے دوستو واشنگٹن سندر ایک ایسے گین بازی ہیں جو کی شاندہ طریقے سے گین بازی کرتے ہو وکیٹ حاصل کر لیتے ہیں لیکن دوستو رن بہت کم دیتے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں کس طرح سے واشنگٹن سندر پردشن کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر نو کھیلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں نو دیب سینی جہاں دوستو نو دیب سینی کی بات کرے تو اس بہترین تیز گین باز میں تو رائل چلنجز بینگلور کے لیے کمال کا پردشن کیا ہے دوستو بینگلور کے مکھے گین باز مانے جاتے ہیں اب تک انہوں نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں صرف پانچ ویکٹ لیے ہیں لیکن دوستو یہاں پر نو دیب سینی مکھے گین باز ہیں اور کسی بھی وقت بینگلور کی ٹیم کا مقابلہ پلٹا سکتے ہیں مطلب کہ کسی بھی وقت بینگلور کی ٹیم کو جیت دلا سکتے ہیں ایسے میں دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر دس کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں محمد سیراز یہاں دوستو محمد سیراز کی بات کرے تو اس بہترین تیز گین باز نے اب تک رائل چلنجز بینگلور کی طرف سے پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں چھ ویکٹ حاصل کیے ہیں دوستو پچھلے کچھ مقابلوں میں محمد سیراز کی گین بازی کافی کفائیتی رہی ہے ویکٹ بھی حاصل کر کے دیئے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کس مقابلے میں کس طرح سے محمد سیراز گین بازی کرتے ہیں تو وہی پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر گیارہ کھلاری کی دوستو یہاں پر آتی ہیں یوجویندر چہل جی ہاں دوستو یوجویندر چہل کے بات کرتے ہیں تو اس پینر گین باز نے بینگلور کے لیے جس طرح سے گین بازی کی ہے وہ کابلے تاریف ہے اب دک دوستو چہل نے گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سولہ وکیٹ حاصل کیے ہیں مطلب کہ دوستو آؤٹسٹینڈنگ گین بازی کی ہے کیفائیتی گین بازی کی ہے جب بھی یہاں پر بینگلور کے ٹیم کو وکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو کپتان ویراد کولی یوجویندر چہل کو میدان پر اترتے ہیں اور جس طرح سے یہاں پر یوجویندر چہل پھر ایک بار کپتان ویراد کولی کا بھروسہ جیت لیتے ہیں وہ کابلے تاریف ہے ایسے ہمیں دیکھنے والے بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں بھی یوجویندر چہل کس طرح سے پدشن کرتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ان گیارہ کلاریوں کے بارے میں بتا جیا ہے جو آپ سبی کو ممبئی انڈینز کے خلاب اور روائل چلنجز بینگلور کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے آج کا یہاں رومانچک مقابلہ کون سی ٹیم جیت پائے گی اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی